بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میر وائیٹی کی پیاری سی فیملی کیسے ہیں آپ سب اور الحمدللہ میں تو بالکل ٹھیک تھاک ہوں مزے میں ہوں اور تھوڑا سا وائیٹی سے میں دور تھی وائیٹی فیملی سے بھی دور تھی کوئی بات چت نہیں ہو رہی تھی کسی کے ساتھ بھی because I was quite busy اور busy روٹین کے وجہ سے میں نہ وائیٹی کو ٹائم دے رہی تھی اور نہ ہی وائیٹی فیملی سے بات چت کر رہی تھی تو آج مجھے ملا تھوڑا سا ٹائم تو میں نے سوچا چلے کہ انہیں ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے اور آپ سے اچھی سی بات شیئر کر دی جائے تو ویورز آج جو میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ نور کے پہاڑ پر نورانی فرشتوں کی تسبیح کیا ہے اس کو جاننے کے لئے ویورز آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ کوئی بھی جو ہے اس تسبیح سے محروم نہ رہ جائے اور ابھی جو ہے میں آپ کو پھر اس کی تھوڑا سا حوالہ بھی دیتی ہوں کہ حضرت انس رجلہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نور کا دریاء پیدا فرمایا ہے جس کے ارد کی ارد نورانی فرشتے نور کے پہاڑ پر اپنے ہاتھوں میں نور کے مٹ کے لئے ہوئے یہ تسبیح بیان کرتے ہیں سبحان اللہ کہ ویور ساتھ جو میں آپ کو تسبیح بتاؤں گے انشاءاللہ تو وہ دیکھیں اس کی پھر فضیلت کتنی زیادہ ہوگی اور وہ کتنا باب برکت عمل ہوگا سارے عمل ہی باب برکت ہے لیکن یہ تسبیح جو ہے اس تسبیح کو اگر کوئی پڑتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ نورانی فرشتے نور کے پہاڑ پر اپنے ہاتھ میں نور کے مٹ کے لئے ہوئے یہ تسبیح کرتے ہیں تو اگر ایک انسان اس کی تسبیح کرے گا تو اس کی کتنی فضیلت ہوگی اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کے این پر کہ اگر ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہوگی تو چلیں پھر اب ہم تسبیح کی طرف شلتے ہیں اور یہ تسبیح بہت چھوٹی ہے لیکن اس میں اللہ سبحان و تعالی کی تعریف کی گئی ہے تو چلیں ہم پھر اس تسبیح کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر میں آپ سے شیئر کروں گی اس کا ترجمہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان زل ملکی والملکوتی سبحان زل عزتی والجبروت سبحان الحی اللہ زی لیموت سبوہ قدوس رب الملائکتی والروحی چلیں اس کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان زل ملکی والملکوتی سبحان زل عزتی والجبروتی سبحان الحی اللہ زی لیموت سبوہ قدوس رب الملائکتی والروح اور اس کو جو ہے پڑھتے ہوئے بھی اتنا سرور آ رہا ہے مجھے ویورز اور بہت لائک آپ کے اندر اتر جانے والا یہ کلام ہے اور دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحان و تعالیٰ کے جو ہے وہ تاریف کی گئی ہے تو بھی میں آپ کو اس کا جو ہے وہ ترجمہ بھی بتاؤں گی چلیں اب اس تسبیح کا ترجمہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں پاک ہے ملک اور ملکوت والی ذات پاک ہے عزت اور طاقت والی ذات پاک ہے وہ زندہ جو کبھی مرے گا نہیں وہ انتہائی پاک ہے بزاتے خود مقدس ہے ملائکہ اور روح الامین حضرت عبرائل علیہ السلام کا پروردگار ہے اور ویورز اس میں دیکھیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی تعریف ہی بیان ہوئی ہے اور بار بار جو ہے سبحان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور ویورز اس کی فضیلت جو ہم جیسے کیا کہہ سکتے ہیں وہ لوگ جو گناہوں کی دلدر میں دھنسے ہوئے ہیں ہم جیسے گناہگاروں کے لیے جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں جس شخص نے یہ کلمات دن میں یا مہینے میں یا سال میں یا ساری زندگی میں ایک بار بھی کہہ لئے انشاءاللہ اس کے سارے گناہ موف ہو جائیں گے ہاں سمندر کی جھاک کے برابر ہوں یا ریت کے زراد کے مساوی یا وہ جنگ سے بھاگا ہو اور یہ حضرت انسرز اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ ہم سب کو اس تصبیح کو زیادہ زیادہ پڑھنے کی تفیق ادا فرمائے اور اللہ سبحان و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت بھی فرمائے اور آج کی ویڈیو میری کیسے لگی ضرور بتائیے گا اور مجھے دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھیں اپنا خیال بھی رکھیے گا اور جب آپ سپیشلس تصبیح کو پڑھیں تو میرے بوشی کے لئے بھی دعا کیجئے اللہ سبحان و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور کرورک و درد جنت نصیبت آر فرمائے آمین اللہ حافظ